آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن فلائے جس کے لئے ہم نے لیا تین بڑی ٹاماتر ون کب دھائی تین بڑی پیاس اور ہاف کے جی چکن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے چکن کو گولڈن فلائے کر کے نکال لیا تھا اس کے بعد ہم یہاں پر اوئل ڈال رہے ہیں فور ٹی سپون یہاں اوئل کرم ہو گیا ہے اب اس کے میں اندر ڈال دیتی ہوں ون ٹی سپون زیرا یہاں ہم نے زیرے کا بھنگار لگا دیا ہے ہم اس کو گولڈن فلائے ہونے تک اسے چلائیں گے یہ دیکھئیں یہ کسنا پیارا سا کلر اس کا آگیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال کر دیں گے تیری اونین جو ہم نے چوب کر کے بلینڈ کر لی تھی یہاں ہم نے اس میں ڈال کر دیا ہے یہاں ہم اس کو گولڈن فلائے ہونے تک پیاس کو فلائے کریں گے اچھے سے جب تک یہ گولڈن نہیں ہو جاتی ہم اسے چلائیں گے یہ دیکھیں یہ گولڈن فلائے ہونے والی ہے بس آپ کو دو منٹ تک اسے فلائے کرنا ہے لو فلائے پر اور آپ اسے چلاتے جائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر آگیا ہے یہ گولڈن کلر اس کا آگیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پیاز جو ہم نے چوب کر کے بلینڈ کی تھی اس کے اندر ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہی اچھے سے فلائے ہو چکے ہیں اونین اور ادھرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تین ٹاماٹر جو ہم نے چوب کر کے بلینڈ کر لئے تھے یہ تمام ٹاماٹر جو بلینڈ کیے ہوئے تھے ہم نے اس میں اٹھ کر دیئے ہیں ہم ابھی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس پیسٹ کو جب تک یہ اچھے سے فلائے نہیں ہو جاتا ہم اسے چلاتے جائیں گے یہاں ہم نے اس میں پیاز چوب کی ہوئی اور بلینڈ کی ہوئی 1 ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ٹاماٹو پیسٹ ہم نے اٹھ کر کے اس کو فلائے کر لیا تھا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارہ کلر آیا ہے اس کا یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں چکن فلائے کی ہوئی تھی وہ اس میں ہم نے اٹھ کر دی ہے اب ہم اس چکن کو اس کے اندر اٹھ کرنے کے بعد ہم اس سے 5-10 میٹھ تک چلاتے جائیں گے اور اب اس میں اٹھ کر دیا ہے 1 ٹی سپون کٹا ہوا دنیا 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون لال میٹھ پاورڈر 1 ٹی سپون یہاں ہم نے لیا ہے نمک اور یہ آپ اس پہ ضرورت بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں ہم نے تمام جو مسائلے تھے اسے اچھی طرح سے چکن کے اندر ڈال کے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے سارے مسائلے اس میں مکس ہو چکے ہیں اب اس میں آپ ہاف کپ پانی اٹھ کر دیں گے پانی اٹھ کرنے کے بعد آپ اس میں 40 ٹی سپون دہی ڈال دیں گے یہ دیکھیں 40 ٹی سپون ہم نے اس میں دہی اٹھ کر دی ہے اب ہم اس میں چکن میں دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری جو چکن فرائے ہے آلموز تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے پکنے کے لئے 10 منٹ تک لو فلیم پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے آفٹر 10 منٹ ہماری کتنی پیاری سی مزیدار سی چکن فرائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اسے گانیشنگ کے لئے ہر دھنیا اور ہری میرچ کے ساتھ گانیش کر سکتے ہیں اور ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گیا اور بھی اسے ضرور ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہے اور پلیس میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں یہاں ہم نے ون ٹی سپون اس میں وہ کٹا ہوا ہے دورہ مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے اس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے گا آپ کا چکن فرائے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چکن فرائے موسٹ ریڈی ہو چکی ہے اب آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ ڈیش آؤٹ کریں